بزنگ سٹاکس اور یہ بڑھ کر کے رہا ہے 451 کروڑ روپے وہیں کمپنی کی جو NPA ہے اس میں ہم نے دیکھا چوتھی تیماہی میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے اور یہ 2% سے گھٹ کر کے 1.7 فیصد کے آس پاس رہی ہے NPA گھٹ رہا ہے منافع بڑھ رہا ہے اور کام کاجی منافع 888-889 کروڑ سے بڑھ کر کے پہنچ گیا ہے آپریٹنگ پروفٹ 902.47 کروڑ روپے اور اپنی کے جو کوٹر ایڈوانسز ہیں جو جمع ہے اس میں ہم نے دیکھا 13.8 فیصد کی بڑھوتی دیکھنے کو ملی ہے اور یہ بڑھ کر کے رہا ہے 2.27 لاکھ کروڑ روپے تو نتیجے کافی شاندار اور انہی شاندار نتیجوں کا اثر جو ہے وہ شیئر پرائز پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور شاندار موگ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو پونے 5% کی آس پاس کی مجبوطی بنی ہوئی ہے صبح جب ہم نے خبر بنائی تھی تب یہ 5% سے اوپر کام کاج کر رہا تھا سر یس بینک کیا آپ کو لگتا ہے ترنراؤنڈ کیا سٹوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کچھ جس طریقے کے نتیجے رہے ہیں اور اب 27 کے اوپر کروس کر گیا ہے کیسی ریلی آپ کو لگ رہی ہے بھوش میں یس بینک کا بھروسہ کیسا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں ابھی واپس سے 32 روپے تک جاتا ہوا نظر آئے گا اور obviously کی ریزلٹس جو آئے ہیں اس کا ایمپیکٹ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے لیکن ابھی بھی اتنا کانفیڈنس ابھی نہیں دے رہا لیکن فیلحال ابھی کے جو مومنٹم ہے اس کو یہاں پر دیکھیں تو 32 روپے تک کے لیول آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو جو ری سٹرکچرنگ اور اسٹرکچر اس کے ٹھیک ہو رہے ہیں اس کا ایمپیکٹ یہاں پر مارکٹ میں دکھائی دے رہا ہے جی چالیے اس بیچ جو ہے اگلی کمپنی لے کر کے آتے ہیں اور اس بیچ جو ہے ایک درسک کی ٹپڑی بھی آئی ہے سر وہ میں چاہوں گا بیچ میں سنا دیں آئیانس پرکاش جی کہہ رہے ہیں وپل سر اور روی سر کو دل سے نمسکار جب سے مہینہ ان دیکھنا شروع کیا ہے پروفٹ میں ہوئی اور روی سر تو میرے لیے انمول ہو گئے ہیں سر جو شیئر دیتے ہیں پروفٹی دیتا ہے سو تھانک سالوٹ تو یہ سر لوگوں کی ٹپڑیاں ہیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے انمول ہو گئے ہیں آپ ان کے لیے اور جو شیئر آپ کے کہنے پر انہوں نے لیے ہیں اس پر ان کو منافع ہوا ہے تو پرسندسک جو ہے آپ کے لگاتار بڑھ رہے ہیں تو یہ اچھا ہے یہ دکھاتا ہے کہ آپ کتنی محنت سے جو ہے کتنی ذمہ داری کے ساتھ شیئر ریکمنٹ کرتے ہیں تو دھنیواد آیانس جی آپ کا اتنی اچھی ٹپڑی کے لیے اور جراغلی کمپنی لے کر کے آتے ہیں اور یہ ہے ایرڈا جس پر کہ ہم نے کارکرم کے شروع میں ہی بات چیت کی اور اب ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں کیونکہ اس سگمنٹ کو ہم الگ سے بھی اپلوڈ کرتے ہیں خبر یہاں پر یہ ہے کہ سرکار نے کمپنی کو اب نورتن کا درجہ دے دیا ہے اور یہ بڑی خبر ہے کمپنی کو اب جیوی کرنے کے لیے جب نورتن کمپنی کو درجہ ملتا ہے کرن سرکار کے طرف سے تو پھر جو ہے کسی سرکاری منظوری کی جیوی بھی کرنے کے لیے آوشکتہ نہیں ہوتی ہے بہت سادہ گورنمنٹ کا انٹرفیرنس کم ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں پوزیٹیف جو ہے وہ ایرڈا کے لیے ہوتی ہوئی دکھا دی رہی ہے اور لسٹنگ کے بعد کمپنی کے شیئر میں چار سو اسی پرسنٹ سے زیادہ کی بڑھات دیکھنے کو ملی ایشو پرائس آپ کو بتا دیں 32 روپے کا تھا اس کا اور حال فلال میں کمپنی کے نتیجے آئے نتیجے بھی کافی اچھے دیکھنے کو ملے ہیں 33% کمپنی کا منافع بڑھا ہے 337 337 روپے رہا ہے تو کافی ساری چیزیں پوزٹیو ہوتی ہوئی یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں ایریڈا کے اندر اور آج جو ہے ہم نے دیکھا کہ 184 کا بھاؤ اس سمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پونے 8% کے آس پاس کی مجبوتی 192 یہ سر آج کا انٹرادے ہائی اس نے بنایا ہے شاندار موو دیکھنے کو مل رہا ہے ایریڈا کے اندر اور آپ نے حالانکہ اپنی ٹپڑی دے دی تھی کاریکنم کے شروعات میں لیکن بزنگ سٹاکس پہ ہم چاہیں گے کہ اس پر بھی اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کر سکیں ایریڈا کے اسرائیلی کو نورتن کا درجہ مل گیا ہے دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایریڈا کے فنڈامنٹل یہاں پر بہتر بنتے ہوئے آئے ہیں اور اسی لئے اس سٹاک نے یہ اگریسیو ریٹن سے یہاں پر لوگوں کو دیئے ہیں بس آپ کو چڑھنا اور اترنا صحیح جگہ پہ ہے اور اسی کے لئے مانی نائن کو یہاں پر فولو کریے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی سٹاک کا جو مومنٹم ہے وہ دو سو دس کا لقش اور تھوڑا دیکھتے ہیں تو اپورڈ مومنٹم میں دو سو بیس کے آس پاس کے آنکھڑے کو جلد اب چھو سکتا ہے تو فیلحال اگر نیوز کا ایمپیکٹ دیکھیں ریزرٹس کا ایمپیکٹ دیکھیں تو دو سو بیس کے آنکھڑے یہاں پر نظر آ رہے ہیں دو سو بیس کا ٹارگٹ جو ہے نکل کے آ رہا ہے تو جھو درسک باد میں جڑے ہیں اور لگاتار ایڈا پر سوال کر رہے تھے اور ہم امید کرتے ہیں کم سے کم اب آپ کو اتر مل گیا ہوگا دو سو دس دو سو بیس کے لقش ابھی بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اگر آپ کے پہلے سے ہیں تو آپ ہولڈ کر کے چلیے یہ سلا یہاں پر نکل کر کے آتی ہوئی ابھی پروفیٹ مد بک کریے چلیے اگلی کمپنی سکرین پر لے کر کے آئیے اور دیکھیں یہاں پر کیا کچھ خبریں نکل کر کے آئی ہیں اور اگلی کمپنی ہے وہ ہے سپریم انڈسٹریز یہاں پر بھی ریزلٹس کی کہانی ہے ریزلٹس اچھے ہیں چوتھی تیمہی منافع پچھلے سال کے مقابلے ایک دسمنوں تین پرسنٹ گر کر کے تین سو چوان دسمنوں آٹھ کروڑ روپے رہا ہے دیکھیں منافع گھٹا ہے لیکن شیئر کیوں چل رہا ہے وہ یہ کہ کوٹر ان کوٹر بیسیس پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر منافع میں 38 دسمنوں پانچ ایک پرسنٹ کی بڑھات دیکھنے کو ملی ہے دوسری بڑی خبر اور یہاں پر ہے کی وولیوم جو ہے وہ ریکارڈ دیکھنے کو ملا ہے پائپ کا جو جن کا کام کاج ہے اس میں وولیوم اکتالیس پرسنٹ سے زیادہ بڑھا ہے جو کی جو تمام بروکریز ہاؤسز کی ریپورٹ تھی اس کو اس عنوان کو بیٹ کیا ہے آئے کی بات کریں تو یہاں پر سولہ فیصد سے زیادہ کی بڑھوتری رہی ہے اور یہ تین ہزار سات دسمنوں نو کروڑ روپے کے آس پاس کمپنی کی آئے رہی ہے نواما کی طرف سے کمپنی پر ریٹنگ میں بدلاؤ کیا گیا ہے بائی ریٹنگ کے ساتھ اب لکش کو بڑھا کر کے پانچ ہزار تیرپن روپے کر دیا گیا ہے تو ان تمام خبروں کے چلتے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم انڈسٹری جو ہے اس میں کافی شاندار مووز جو ہے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جب خبر ہم نے بتا رہی تھی تب وہاں پر جو تیجی تھی ہے اس سے زیادہ تیجی آتی ہوئی قریب پونے تیرہ پرسنٹ کے آس پاس کی مجبوطی سپریم انڈسٹری میں دیکھنے کو مل رہی ہے چار ہزار آٹھ سو اٹھاسی کا لیول یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے پونے تیرہ پرسنٹ اوپر سر سپریم انڈسٹری امیز سے بہتر نتیجے اور شاندار چال یہ کتنی سسٹینبل لگ رہی ہے آپ کو دیکھیں جب جبرجست ریٹن اچھے آ رہے ہوں اور سٹوک کا ٹرنڈ اپ ہو تو مجھے لگتا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے ابھی پانچ ہزار کے لکش یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انڈسٹر پوائنٹ اوپر اسے دیکھ رہے ہیں فریش انڈری کے لیے تو تھوڑا سا اگریسیو ہو گیا ہے لیکن پھر بھی پانچ ہزار کے آس پاس کے لکش یہاں پر آتے ہوئے نظر آئیں گے ان لیولز پر آتا ہے تو ایک بار ریویو کال لینے کی ضرورت ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چاک بہت تیجی سے اپور ٹرنڈ میں آیا ہے اور اب یہ اپور ٹرنڈ مینٹین کرے گا جی اپور ٹرنڈ جو ہے اب آنے کو دیکھنے کو مل سکتا ہے چلیے اس بیچ انکوش اگروال جی کہہ رہے ہیں روی تو دنیا میں بس ایک ہی ہیں بہت ایکسپرٹ کو سنتا تھا پر جب سے روی سر کو سننے لگا ہوں باقی سب کو سننا بند کر دیا ہے آپ بیسٹ ہیں سر تو درشکوں کے بھر بھر کے پیار مل رہے ہیں سر آپ کو اور یہ دکھا رہا ہے کہ مطلب جو ہے لوگ کتنا پیار اور کتنے دھیان سے گمبھیرتا سے آپ کو سنتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلی کمپنی جرا اسکرین پر لے کر کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کچھ خبریں نکل کر کے آ رہی ہیں اسکرین پر لے کر کے آئیے آئی سی آئی سی آئی بینک یہاں پر بھی نتیجے رہے ہیں نتیجے کافی اچھے رہے ہیں نتیجے کمپنی کا جو منافع ہے اس پہ ہم نے دیکھا قریب ساڑھے سترہ پرسنٹ کے آس پاس کی بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے اور یہ بڑھ کر کے رہا ہے دس ہزار سات سو سات کروڑ روپے آپ کو بتا دیں کہ بیڈ لونز کے لیے کمپنی نے اپنی پروزنگ میں جو کمی کی تھی اس کے چلتے منافع جو ہے وہ بیٹر در ایکسپیکٹیشن رہا ہے امید سے بہتر رہا ہے اگر ہم نائی کی بات کریں تو اس میں آٹھ فیصد کے آس پاس کی بڑھوتی رہی ہے نیٹ انٹریسن کم میں اور یہ انیس ہزار کروڑ روپے کے آس پاس رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم کمپنی کے این پی اے کی بات کریں تو یہاں پر بھی گراوٹ دیکھنے کو ملیے این پی اے کم ہوا ہے چودہ بیسیس پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے این پی اے کے اندر اور یہ دو دس ملو ایک چھ پرسنٹ رہا ہے اور ایسے ایسے بینک کے نتیجوں نہیں آل لیڈ کیا ہے بینکنگ کی اس ریلی کو نتیجوں کے چلتے اس قریب دو پرسنٹ کے آس پاس کی مجبوطی ایسے ایسے بینک میں دیکھنے کو مل رہی تھی جب یہ خبر ہم نے بنائی تھی لیکن اب شاندار اپ موو اور زیادہ تیجی بڑھتی ہوئی اور انٹریڈے ہائی پہ ٹریڈ کرتا ہوا ساڑھے چار پرسنٹ اوپر آئیسے آئیسے بینک کا شہد سر آج کی جو بینکنگ انڈیکس کے اندر جو ریلی ہے اس کو لیڈرشپ آئیسے آئیسے بینک نے دی ہے اور ویٹیج بھی اس بین کا زیادہ ہے بینک انڈیکس میں کیسے دیکھ رہے ہیں اس موو کو آج کیونکہ پیس چل رہے تھے پرائیویٹ بینک نہیں چل رہے تھے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ بینک کی باری ہے آئیسے آئیسے بینک پر اور اوورال پرائیویٹ سکٹر بینکنگ پر دیکھیں اوورال تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر آگریشن ہے آئیسے 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 لیے دیکھیں تو جو نمبر آئے ہیں وہ کافی نکر کر آئے ہیں مطلب انبیویلیویول ٹائپ کا نمبر اکتالیس گناہ جو ہے کمپنی کا منافع بڑھ گیا ہے سوچیں اکتالیس گناہ اور یہ بڑھ کر کے قریب نبی کروڑ کے آس پاس پہنستا ہوا دیکھائی دے رہا ہے وہ اگر سوچیں کمپنی کا ایبیٹا گیارہ کروڑ روپائے پہلے تھا اور وہ سیدھے بڑھ کر کے اکسو تیس دسملوں سات کروڑ روپائے ہو گیا ہے چار روپائے کا کمپنی نے ڈیویڈن بھی دیا ہے کافی شاندار نتیجوں کے ساتھ ساتھ اور اسی کے چلتے شاندار نتیجوں کے چلتے آج ہم دیکھ رہے ہیں کمپنی کے شیئر میں پر سرکیٹ لگا ہوا ہے پانچ پر سنٹ کا اور جس طریقے کے ریزنٹ دیئے ہیں مجھے ہے اور ابھی بھی بارہ سے پندرہ پرسنٹ کا مومنٹم یہ مینٹین کر کے رکھے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن کے پاس پوزیشن ہیں انہی کے لئے موقع ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو ابھی کنٹین رکھیں بٹ لانگ ٹم پہ کمپنی کے فنڈامنٹل کافی بہتر ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اگریشن آگے آنے والے ایک دو کارٹر تک اور دیکھنے کو مل سکتا ہے سکتا